بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحبہ ہیں ندرت رومانہ ان کا سوال اسلام علیکم مفتی صاحب حانیہ خانم ماہر خان رومانہ ندرت اور ملحان خان یہ چار نام کے معنی اور تاثیر بتائیں اور یہ سارے فشٹ نام اور سیکنڈ نام کے کمبینیشن کیسے ہیں یہ بھی بتائیں جزاک اللہ مالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ چنانچہ میں جو پہلا نام آپ نے پوچھا ہے حانیہ خانم حانیہ کے دراصل معنی آتے ہیں پر مسرت خوش دیلی خوش حالی حانیہ نام معنی کے اعتبار سے بہت اچھا ہے حانیہ نام ہم رکھ سکتے ہیں یہ نام رکھنے میں کوئی خرابی نہیں ہے حانیہ کے ساتھ خانم بھی ہم ملا سکتے ہیں اور خانم عام طور پر آلہ خاندان کی جو عورتیں ہوتی ہیں ان کا لقب ہوا کرتا تھا شریف زادی بیگم یہ خانم کے معنی آتے ہیں حانیہ خانم یہ نام ہم رکھ سکتے ہیں ملا کر کے دونوں طرح سے نام رکھنا یہ درست ہے اچھا نام ہے دوسرا نام آپ نے پوچھا ہے ماہر خان ماہر کے معنی آتے ہیں ہرنر والا مہارت رکھنے والا تجربے کار استاد تو ماہر نام بھی رکھ سکتے ہیں ماہر خان یہ نام رکھ سکتے ہیں کوئی خرابی نہیں ہے ایک نام آپ نے پوچھا ہے رومانہ ندرت رومانہ دراصل اس کا صحیح تلفز رومانہ را پر پیش اور میم پر تشدید کے ساتھ رومانہ رومانہ کے معنی آتے ہیں انار کے تو رومانہ نام ہم رکھ سکتے ہیں رومانہ کے ساتھ ندرت نام رکھا ہے ندرت کے معنی آتے ہیں انوخہ نیپن یکتہ نادر یعنی جو بہت کم ملتا ہے اس کو ندرت کہتے ہیں تو رومانہ ندرت یہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں یہ نام میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے ماہر کے اعتبار سے صحیح نام ہے اسی طرح سے ایک کہتی چوتھا نام آپ نے پوچھا ہے ملحان خان ملحان دراصل ایک صحابیہ گزری ہے ام حرام بنت ملحان تو ام حرام جو صحابیہ ہیں ان کے جو والد صحاب تھے ملحان ان کا نام ملحان تھا تو ملحان کے بدائے ملحان نام ہم رکھ سکتے ہیں ملحان خان باقی ملحان اگر اس کے معنی ہم لفظی دیکھیں تو ملحن کے معنی آتے ہیں نمک کے اسی سے ملحان اس سے رکھ لفظ ہوں گے تو یہ کوئی معنی کے اعتبار سے زیادہ بہتر نام نہیں ہے اس لئے ملحان کے بدائے کوئی اچھے معنی کا ہم نام رکھیں باقی جو آپ نے تین نام پوچھیں وہ نام معنی کے اعتبار سے صحیح ہے وہ نام ہم اپنی بیٹی کے لئے یا بچے کے لئے رکھ سکتے ہیں فقط واللہ حوالہ